نمسکار ساغر جلے میں تین سال پرانے اندھے قتل کا پولیس نے کھلاسہ کر دیا ہے اور ماں سے اپیئر کے شک میں دوست کی ہتیا کی گئی تھی دسل ساغر جلے کے زاہدگر تھانا پولیس نے تین سال پرانے اندھے قتل کا کھلاسہ کرتے ہوئے ہتیا کے آروپی کو گربتار کرنے میں کامیابی حاصل کی ہے آروپی بہت ساتر ہے اس نے ہتیا کی ساجت سے تنی مجبوط رچی تھی کہ تین سالوں تک پولیس چکر گھنڈی ہوتی رہی سندے کے آدھار پر جب پولیس نے آروپی کے ساتھ ہتیا کی بارداد کا ریکریئیشن کیا تو آروپی دوارہ پولیس کو سنائے گئے جھوٹی کہانے کی پرتے کھلنے لگی ایک کے بعد ایک اہم سراغ پولیس کے ہاتھ لگے اور سراغوں کے آدھار پر جب پولیس نے سندے ہی سے سکتی سے پوچھتا اس کی تو وہ ٹوٹ گیا اور ہتیا کی اصل کہانی اگل دی اس نے ہتیا کا جرم قبولتے ہوئے بتایا ہے کہ ماں کے ساتھ اس کی دوست کے اوین سمند دے اس لیے اس کی ہتیا کی تھی پولیس نے سات ستمبر دوہ جہاں انیس کو راحت گر تھانہ چھت کے گرام مگریاو پولیہ کے نیچے اگیاد بیکٹی کا سو ملا تھا سوجنا پر پولیس نے موقع پر پہنچ گیا سو کا پنچنامہ بنایا تھا پی ایم ریپورٹ میں میں تک کی ہتیا ہونا سامنے آیا تھا پولیس نے ہتیا کا پکر ادھر کر جانچ میں لیا تھا جانچ کے دوران دو دن بعد میں تک کی پہچان منا لال اور ملنی پتر بدعی اہروار امر پچاس سال نبازی سیون کے روح میں ہوئی تھی تب اسے معاملے میں جانت چل رہی تھی تین سالوں سے لمبے دست معاملے کو دیکھ ایس پی ترون نائک نے دوبارہ معاملے کے ساتھ چھو کو دیکھ سروہ نبازی سیون کو پوچھتاج کیلئے تھانے بلایا اور پولیس نے ہتیا کی بارداد کا ریکریئیشن کرایا تو ایروپی کے جھوٹی کہانی کی پول کھل گئی اور ایروپی رامدین سرمانہ پورا سچ اگل دیا اس نے بتایا کہ ملنی لال اور ملنی اس کا بہت اچھا دوست تھا اور اس کا گھر پر آنا جانا رہتا تھا ملنی لال نے ماں کے ساتھ اویہ سمند بنا دے جس کو لے کر گاؤں اور سماج میں چچا ہونے لگی تھی اور اسی کو لے کر ہتیا کی گھٹنا کو انجام دیا تھا دو ہزار انیس کا تھانا راہت جڑتا ایک ہتیا کا معاملہ ہے جس میں مرتق منی اہروار کی لاش ملی تھی جس پر اپراد پندیبت کا گھارہ تین سو دو دوستہ کا اپراد پندیبت کیا گیا تھا جس میں اس کا ایک دوست تھا سندے ہی رامدین شرما جس پر شروع سے ہی سندے تھا اور اس سنبند میں اس کے جانچ بھی کی جا رہی تھی لیکن لگاتار یہ الگ الگ بیان دیتا رہا اور اپنے آپ کو بچاتا رہا اس سنبند میں جب ہمارے شریفان پولیس عدیق شرک مہودے دوارہ اس گھٹنا کو ریکریئٹ کرنے اور جانچ کرنے تو ماردرشت کیا گیا تو ہمارے دوارہ اس میں کنہ اس کو ریکریئٹ کیا گیا گیا گھٹنا کو اور گھٹنا کی پرمک وجہ جاننے کا پتہ کیا گیا تو یہ بات نکل کر آئی کہ مرتق کے آروپی رامدین شرما کی ماں کے ساتھ عویت سنبند تھے اور یہ چیز ان کے کال ڈیٹیلز اور ان کے جو ساکشی گھڑ اور انہ ساکشی گھڑ دعاوں کی لوگوں دورہ جانکاری پراکت ہوئی جس پر سے آروپی سے پنا پونستاج کی کہ جس میں اس میں دورہ اپنا ہرتیا کا جنس بکار کیا جس پر آروپی کو گرفتار کر ماننی میں آئے لے پیش کیا گیا کیا کیا ماننے کے ساتھ اس پر دھارہ تین سو دو دو سو ایک اور ایسی ایس چی دھارہ کے اندر کا جس کو گرفتار کر گی موسیقی